عمران خان کے خلاف فیصلہ لینے کے لیے انٹیلیجنس ایجنسی پریشر ڈالتی ہے آج سائفر کا فیصلہ آنا تھا چھپیس سال بعد نے انہوں نے چھوٹی کر لی لیکن آج جس طریقے سے ان لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے ریجیکٹڈ لوگوں کو سترہ سیٹوں والے کو اٹھا کر کے آپ نے پرائیم منسٹر بنا دیا یہ کبھی ممکن نہیں تھا اس لیے نہیں آئے کہ آج جو اس زمانے کا جو سندل محبوب تھا وہ آج ان کے ساتھ راضی ہے خائف بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نواز شریف کو پریس کنفرانس کرنا مہنگی پڑی طریقہ انصاف کے سینئر وکیل شویف شہین نے آج لائی شو میں نواز شریف اور شباز سرکار کو ایسا بینقاب کیا کہ نون لیگ کی چیخیں نکل گئے آئیں پہلے سینئر وکیل شویف شہین کی گرمہ گرم گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں پہلے وہ اپنی ہلتی مان کے کہے گا کہ میں یاسمین راشد سے آ رہا ہوں وہ اس پہ آ جاتا شاید ایک سیر سے فرق کوئی نہیں پڑنا تھا لیکن ان کی کم سے کم وہ کریڈیبیلٹی اور خلاقی قد کاٹ بڑا ہو جاتا وہ تم ہارے ہوئے ہو کس کو نہیں پتا آپ نے ساری ٹیمپرنگ کر کے الیکشن کو جیت کے آپ بیٹھے ہوئے ہو سترہ سیٹوں والے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کٹ مطلوں کے حصیت کیا ہے اگر اسٹیبلشمنٹ آج ایک دن کے لیے ان سے پیچھے آٹ جائے یہ دھرام سے گر جائیں گے نیچے لیکن آج جس طریقے سے ان لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے ریجیکٹیڈ لوگوں کو سترہ سیٹوں والے کو اٹھا کر کے آپ نے پرائیم منسٹر بنا دیا یہ کبھی ممکن نہیں تھا جس نے سب سے پہلے پچھلے سال یہ موزنس چھ سات جج سہبان پہلے اپنے چیف جسٹس کو ملتے ہیں ان کو کہتے ہیں درخواست دیتے ہیں اور قصہ کا آپ سے شروع ہے یہ ناہیت میں سے پہلے کہا ہے عمران خان کے خلاف فیصلہ لینے کے لیے انٹیلیجنس ایجنسی پریشر ڈالتی ہے جسٹس محسن کے آنی پہ ان کے بھائی کو ان کے برادر نسبتی کو اغواہ کر لیتی ہے کٹنیپ کر کے ان کو الیکٹرک شوکس لگاتی ہے ان کی ویڈیو بناتی ہے پھر دوسرے جاج صاحب کو اتنا تنگ کرتی ہے کہ اس کو ہسپیٹلائز ہونا پڑتا ہے تیسرے جاج صاحب کے بیڈروم سے کیمرے ملتے ہیں وہ سب سے پہلے جاتے ہیں اپنے چیف جسٹس صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ اس میں فل کورٹ میٹنگ بلائیں اور ان لوگوں کے خلاف کانٹیم پروسیڈنگز انیشیئیٹ کریں وہ نہیں کرتے ہیں اس پہ تو کوئی اتراز نہیں مگر سیاسی فیصلی کی بات ہو رہی ہے جو نواز شریف صاحب کا مقدم ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سزائے دینے کی جلدی تھی یہاں عمران خان صاحب کو ریلیف دینے کی بے شک یہ سب کچھ ہوا ہے جس میں کوئی دور آئے نہیں ہے قیدلیہ کے اوپر پریشر ہے لیکن عمران خان صاحب کو ریلیف ملتا رہا ہے کوئی ایک مقدمہ بتائیے جس میں کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک لیڈر آج تک اٹھا دیں جس کے خلاف دو سو تین سزائے مقدمات بنے ہوں ابھی آج سائفر کا فیصلہ آنا تھا چھبیس سال بعد نے انہوں نے چھٹی کر لی پھر کیا کیا آج پنڈی میں نئی اپلیکیشن کے در یہ مقدمہ بنا رہے ہیں اور شاہ محمود قریشی نائنٹھ میں کو کراچی میں تھا یہاں تھا ہی نہیں سال بعد آٹھ مقدموں میں ان کو اندر کر دیا پرویز الہی صاحب کو ریلیف ملا یہ پرویز الہی کے خلاف بیس دفعہ دالت نے زمانتے دی ہیں بیس دفعہ لیکن اس کو نہیں چھوڑا لیکن وہ چاپے کو ابھی بھی پکڑ سکتے تھے تو پکڑ لیں ہم نے کب بنا کیا ہے لیکن آپ دیکھیں آخر کچھ سال میں جو کچھ یعنی ایک طرف بدماشی اور بیمانی کی حد ہے اگر کسی کو انسان میں جاتا ہے تو وہ بھی سوالیہ نشان نہیں ملتا تو بھی سوالیہ نشان سوالیہ نشان کی بات کیا ہے آپ عدلیہ کو بریول ذمہ کر دیتے ہیں سنیں بڑی شورٹ اور سمپل یہ کہہ رہے کہ ہمیں رلیف نہیں مل رہا اور ان کو مل رہا ہے مجھے بتائیں پچھلے سال میں ایک مثال دیتا ہوں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ آج بھی بتا دیں کہ اس کے پیسٹی میں رہتے ہیں فلور آف دی آوس پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یہ ہے وہ ذرائع جس سے ہم نے خریدی ہے حسین نواز نے جیو پر پروگرام میں بیٹھ کے کہا کہ الحمدللہ یہ پراپرٹی ہماری ہے اور مریم نواز اس کی بینیفیشل ہوگا ہے جس طریقے سے وہ شہنشاہ معظم وہاں سے ایک اشتیاری مجرم چلتا ہے اور پورا عملہ جاتا ہے ائرپورٹ میں اور نہب آ کر کہتا ہے نہب آ کر کہتا ہے نہ یہ ملزم ہے نہ ہمیں یہ چاہیے اور اس کو بری کر دیا جائے کہ جب ان کو فائدہ ہوتا ہے دونوں کیلئے ہوئے پراسی کیوٹرز نے آ کر عمران خان کے کیس میں خود ایڈمٹ کیا ہے کہ ان کو حق کے دفاع نہیں دیا لہٰذا ریمانڈ کر دیں ایک سیاسی جماعت آتی ہے وہ کچھ ججوں سے خوش ہے وہ ان کی تعریفے کرتی ہے دوسری سیاسی جماعت آتی ہے وہ کسی جج سے نا خوش ہے وہ ان کی بتتاریفیں کرتی ہے مطلب عدلیہ اور سب کچھ یہ نہیں establishment بھی اچھی establishment بری establishment نئی establishment پرانی establishment یہ چل کیا رہا ہے پاکستان کے اندر چل کچھ بھی نہیں رہا ایسے لگتا ہے اسمہ بہن کے جیسے وقت ساکن ہو گیا ایسے ہی ہے اور اس میں ہر روز بیٹھ کر وہی ٹی وی چینلز پر گفتگو سیاسی قائدین کے وہی بیانات اور وہی اخباری تراشے کوئی چیز فرق نہیں ہے اور اس سارے کے سارے جھگڑے کی جو اس ملک کی اشرافیہ کے درمیان کا جھگڑا ہے کہ جس کے اندر سیاسی جماعتیں شامل ہیں ججز شامل ہیں عوام ادا کر رہی ہے آج پاکستان اگر معاشی طور پر کمزور ترین مقام پر اپنے کھڑا ہے تو وہ کس وجہ سے کھڑا ہے سیاسی عدم استحقام کی وجہ سے اور سیاستدان آج بھی ان کے اندر یہ کلیریٹی بالکل نہیں ہے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال نہیں ہونا یہاں پر سارا کا سارا جو معاملہ ہے وہ صرف سنگدل محبوب کی بے رخی کا ہے ابھی آپ نے کلپش دکھائے میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی تقاریر کے میں نے تقاریر نہیں سنی آج ٹی وی پر لیکن ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا تھوڑا تجسس ہوا کہ ان تقریروں کی گھن گرج کے اندر کیا کہیں کوئی ووٹ کو عزت دو کی بات کی ہو بلکل بھی نہیں وہ اس بھی نہیں آئے اس لیے نہیں آئے مجھے کیونکالہ پہ والا بھی آنیا اس لیے نہیں آئے کہ آج جو اس زمانے کا جو سنگدل محبوب تھا وہ آج ان کے ساتھ راضی ہے خائف نہیں ہے اور آج جو تقودع ہو رہی ہے طریقہ انصاف کی جانب سے بھی ان میں بھی کلیریٹی نہیں ہے آج ان کی تقودع صرف اور صرف اتنی ہے کہ جناب آپ اپنا ان کے ساتھ تعلق ختم کیجئے ان کو رخصت کیجئے اور پھر ہمیں لیک لیول پلینگ فیل دیجئے یہی مطالبہ ہے ان کا اور آج آپ خود ان کے جو موجودہ جو آرمی چیف اور ڈی جی آئیس ہیں آپ ان کا نام لے رہے ہیں تو آج سیاستدانوں کو اس چیز کی اوپر آنا پڑے گا کہ اگر ہم نے واقعی اس ملک کو اس بہران سے نکالنا ہے سیاسی بہران سے بھی نکالنا ہے معاشی بہران سے بھی نکالنا ہے ٹھہراؤ لے کر آنا ہے تو ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھنا باند کرنا پڑے گا جب تک ہم اس چیز کی اوپر نہیں آئیں گے سیاستدان اکٹھے ہوں گے اور اس کے لئے پورا سچ بولنا پڑے گا اپنے پسند کا سچ بولیں گے تو پھر یہ چاندیوں سب سچ کیوں نہیں بولتی سیاسی جماعتیں ساری سیاسی جماعتیں جو ان کو سوٹ کرتا ہے اس وقت وہ اپنے بیانیوں اس کے مطابق بنا لیتی ہیں کیوں سچ نہیں بولا جاتا سر جب آپ جھوٹے سچے کا فرخ ختم کر دیں گے جھوٹوں کو انعام دیں گے سچوں کو فاسیاں چڑھائیں گے تو یہ رواج نہیں پڑے گا تو ان کیا پڑے گا ابھی انہوں نے کہا سب کا مثال دیا ہے پر پیپلز پارٹی کا بھی حوالہ دینا کس زمانے میں اس کو موقع ملا میں آپ کو بتاتا ہوں مولی مشتاق کی کوٹ میں پھٹو صاحب کو بلا کے پتہ میدی کی گئی اس کی مثال نہیں ملتی کسی رہجاج نہیں کیا مولی مشتاق نے کہا کہ آپ کے لئے کٹڑا منگا کے رکھاؤ اور آپ جس صوبے میں رہتے وہاں میرا کوئی دوست نہیں رہتا جب جیسا بولتے ہیں نصیب السنشاہ نے جو بیان دیا بھٹو صاحب کے لئے آپ سمجھتے ہیں ادریہ کو اس پر کیس چلانا چاہیتا ادریہ کو یہ سندہ سباپی رہنی چاہیتی نصیب السنشاہ ہو یا نہ ہو اعلان کرتے ہیں کہ انہوں نے جو جرور کیا ہے ادریہ کو یہ توہی کیا ہم اس پر صدا دیتے ہیں نہیں ہوگی آپ نو مہین کے معاملات کو لیتے ہیں پھر آپ نرمی کر کے پھر آتما ہوا بانتے ہیں ابھی آپ کیا کر رہے ہیں ابھی کسندہ سے آپ باتیں کر رہے ہیں جی بھگلہ دیش خدا کا خوف کرے بھگلہ دیش میں ایسے حالاتے یہاں چار صوبہ میں صوبہی سملی آئے ایک صوبہ میں حکومت ہے پی ٹی آئی کی آپ بتایا کہ بھگلہ دیش ہے مگر یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو ٹویٹ ہے مثلا آج کل جو ٹویٹر تھا سارا دن وہ چلتا رہا آج اس کو ڈیسون کر دیا بیریسٹر گوھر صاحب خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ چلاتا کون ہے یہ کمپیریزن اس وقت میں دینے کا حمود و ریمان کمیشن رپورٹ پڑھنے کا یہ مشورہ وہ کیوں دے رہے ہیں بار بار اکتر کی بات وہ کیوں کرتے ہیں یہ وہ سارے سوال ہیں جو آپ سے پوچھنے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بزار اے خان صاحب دل میں ہیں پیچھے ٹویٹر ہنڈل کون کر رہا ہے میرے نالج میں نہیں ہے میں سوشل میڈیا ویسے استعمال بہت کم کرتا ہوں میرے پاس کوئی چیز آ جاتی ہے تو مجھے تو آتا بھی نہیں لیکن پی ٹی آئی اوفیشل تو اس کو ری ٹویٹ کرتا ہے مجھے بار اکتا ہوتا ہوگا سوشل میڈیا ایکسپورٹ یہ اس کو بتا سکتے ہیں لیکن ایک بات تو ہے نا حمود و روان کمیشن رپورٹ بہرحال دیکھیں جن قوموں نے ترقی کرنی ہوتی ہے ماضی سے غلطیوں سے سباکسی کے آگے چلتے ہیں آئین کی بالدستی قانون کی حکمرانی آزاد عدلیہ اور جمہوریت کو مستحق کرنا یہ چار کام جب تک نہیں کریں گے ملک ترقی نہیں کرے گا دلست بات ہے ہم نے اس زمانے میں بھی یہ خرابیاں دیکھیں جس کے اوپر حمود و روان کمیشن رپورٹ میں بارہا اس کا ذکر کیا گیا جس سے مکمل پڑی ہے میں مکمل نہیں پڑی میں نے ابھی تک اس کے کوئی ٹکڑے پڑے اب ہمارے پاس میڈیا میں سوشل میڈیا کے ذریعے میں نے تک پہنچی ہے تو میں شاید کمپلیٹ پڑھوں گا لیکن آج بھی اس کا پورا ایک سر دباچہ ہے جس پہ جنرل عیوب کے جو ان کے جو پالیسیز تھیں ان کو ذمہ دار قرار دیا گیا کیا ہوگی جتنا میں نے پڑھا ہے مگر میرا آپ سے سوال یہ ہے جب عمران خان وزیر آزم تھے وہ نے حمود و ریمان کمیشن ریپورٹ کیوں نہ پڑی وہ نواز شریف کو مجیب و ریمان کیوں کہتے تھے ان کے ٹویٹس موجود ہیں میں اس سے آگے جاتا ہوں اگر آپ اس طرف جائیں گی نا تو نواز شریف کہتا ہے کہ وہ محببہ وطن تھا پھر اس پہ حد پہ تو پھر دونوں کہتے ہیں کہ محببہ وطن تھا اس کا مطلب یہ ہوا ان کی جو غلط بات ہے وہ کی غلط بات ہے نواز شریف کو آپ سٹیٹمنٹ اٹھا لیں لیکن ایک بات تو طے ہے کہ ایک شخص وان سکٹی ٹو سیٹیں لے رہا ہے ایک شخص وان اٹی وان سیٹیں لے رہا ہے اور یایہ خان نے اس وقت اجلاس رکھ کے ڈھاکہ میں اجلاس کرنے کی بجائے اس کو کینسل کر دیا آپ نے اگر انتقال اقتدار آئین کے مطابق کر دیا ہوتا یا جمہوریت کے مطابق کر دیا ہوتا تو شاید ہمیں وہ دن نہ دیکھنے پڑتے ہیں وہ ایک بٹر تاریخ ہے تلخ تاریخ ہے ہم نے اس سے سبق سیکھ کے آگے جانا ہے لیکن بدقسمتی سے یہ چار خرابیاں آج بھی ہمارے نظام میں موجود ہیں آئین کی پامالی آج بھی ہو رہی ہے قانون کی پامالی آج بھی ہو رہی ہے آج بھی آزاد عدلیہ کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں اور ایک بات بتا دوں لیکن دوہزار اٹھارہ میں بھی یہ سب کچھ تھا اس وقت بھی آٹی ایس بیٹھا تھا اس وقت بھی منڈیٹ چوری نہیں ہوا تھا لیکن دیکھیں اس کی دو باتیں میں بتا دوں آج بات کر کے میں ختم کرتا آج پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ تمام ہائی کورٹ سنلوڈ جو ڈیشری نے سپرین کورٹ کو لکھ کے دیا ہے کہ ہمارے نظام انصاف میں انٹیلیجنس ایجنسیز رکاوٹ ہیں اور اگر ہم انکار کریں تو ہمیں لائف تھریٹس مجھے یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ہوا ہے یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے لیکن انٹرفیرنس پہلی مرتبہ نہیں ہے پہلے ہوگی لیکن لکھ کے پہلی دو بات یہ آئے تمام ججز نے دوسرے آپ نے سب ایمانوں کی گفتگو سنی شریف شہین نے بالکل تھی کہا کہ میں سوچ رہا تھا کہ نواز شریف ووٹ کو عزت دینے کی بات کرے گا مگر یہ کٹ کتلی حکومت صرف اپنے اقتدار کو چھپانے میں لگی ہے ان کو نہ عوام کی مشکلات سے کوئی غرض ہے نہ بڑھتی ہوئی مہنگائی سے شریف شہین نے کہا کہ میں سوچ رہا تھا کہ نواز شریف اقرار کرے گا کہ میں باکت کے ہی ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہارا ہوا ہوں مگر یہ تو اپنی کٹ کتلی حکومت کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آئے اور آج بھی ان کی تقریر میں صرف اور صرف عمران خان ہی نشانہ تھا حالانکہ عمران خان جیل میں ہے مگر اس کے باوجود شباہ سرکار عمران خان سے اتنی زیادہ خوفزدہ ہیں کہ ان کی ساری کی ساری تقریر میں صرف عمران خان ہی نظر آتا ہے ناظرین آپ آج کی شویف شہن کی گفتگو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ